السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے محربان ہم تیرے در سے جائیں کہاں یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے محربان ہم تیرے در سے جائیں کہاں تو ہی سنتا ہے سب کی صدا تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا آج ہیں دربدر اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح آج ہیں دربدر اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح ایک کر ہم کو بحر شہا ہم نے خطبے کیے ہیں ستم ہم نے خطبے کیے ہیں ستم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم اور بے قسوں کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے توفان پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے سر سے توفان پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے مہربانیاں بس تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم اور ہم کی رنجور بے حال ہیں ہم کی رنجور بے حال ہیں بے قسوں خستا خال ہیں ہم کی رنجور بے حال ہیں بے قسوں خستا خال ہیں اپنے دامن میں آنسو ہیں بس پاک کر دے ہمارے نفس اپنے دامن میں آنسو ہیں بس پاک کر دے ہمارے نفس ذکر تیرا جہاں بھی کریں ایک پل میں ہو یہ آنکھ نم ذکر تیرا جہاں بھی کریں ایک پل میں ہو یہ آنکھ نم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم اور بے قسوں کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے بے قسوں کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے توفان پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم بس تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ پیدا کیا حضور نبی اکرم احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ہے اس کا سر ارش کے نیچے ہے اور پاؤں ساتویں آسمان تلے زمین پر آباد مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں تاجدارے کائنات نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کا ایک بازو مشرق میں ہے دوسرا بازو مغرب میں ہے اس کا سر ارش کے نیچے ہے اور پاؤں ساتھ میں آسمان تلے زمین پر جتنی مخلوق آباد ہے مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں میری امت میں سے کوئی مرد یا عورت جب مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس کو حکم دیتا ہے کہ ارشتلے واقعہ بہرائی نور میں گوتہ لگائے وہ گوتہ زن ہوتا ہے پھر باہر نکل کر اپنے بازو یعنی اپنے پر جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے کترے گرتے ہیں اور اللہ تعالی ہر کترہ سے ایک رشتہ پیدا کرتا ہے جو اس کے لئے قیامت تک دعائے بخشش مانگتا ہے جو مرد اور عورت سرکار پر درود پڑتا ہے اللہ تعالی اپنے حبیب کی ذات پاک پر خود بھی درود پڑتا ہے اور ہمیں بھی اس ذات پاک پر درود پڑنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نے بے پناہ اپنی رحمتیں برکتیں اس بندے پہ نازل کی ہیں جس بندے نے بھی آقا کونین کی ذات پاک پر دروشی پڑا ہے ایک دن تاجدار کائنات احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ جہاد پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا نماز ادا کرنے کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شعب اکرام سے اپنے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ کھانا ہے یہیں پر کھالو جب کھانا کھانے لگے تو شعب اکرام نے رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کے ساتھ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اسی وقت شہد کی ایک مکی بن بناتی ہوئی آگئی شعب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکی کیوں شور مچا رہی ہے تو تاجدارِ کائنات احمدِ مجتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مکی کہہ رہی ہے کہ ہم مکیاں بے قرار ہیں صحاب اکرام کہ پاس سالم نہیں ہے حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتہ لگایا ہوا ہے وہ کون ہے جو شہد لے کے آئے کیونکہ ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدوت میں شہد پیش نہیں کر سکتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرتِ علی کرم اللہ بچل بچل تعالی کو حکم دیا کہ اس مکی کے پیچھے چلے جائیں اور شہد لے آئیں حضرتِ علی علیہ السلام مکی کے پیچھے چل پڑے اور غار سے شہد لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد صحاب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائن میں تقسیم کیا صحاب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائن کہ کھانا کھانے کے بعد وہ مکی پھر بناتی ہوئی آگئی صحاب اکرام نے ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکی اب کیوں شور کر رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس مکی سے ایک سوال پوچھا کہ پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں اور پھیکے بھی اور کچھ بد مزا بھی تو یہ تیرے موں میں جا کر نہائیت شیری اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے تو مکی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امیر ہمارا ایک امیر اور ایک سردار ہے ہم اس کتابے ہیں جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ کی ذات مقدسہ پر دروت پڑھنا شروع کر دیتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ مل کر دروت شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہیں تو وہ بد مزہ پھیکے اور کڑوے پولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اسی درود پاک کی رحمت و برکت سے وہ شہد بن جاتا ہے اور اس میں ہر مرض کی شفاہ بھی ہو جاتی ہے درود پاک کی حد درچہ فضیلتیں ہیں اگر کڑوے پولوں سے میٹھا شہد تیار ہو جاتا ہے تو اس کی برکت سے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو سب سے بڑی درود پاک کی نعمت اور رحمت اور برکت ہے نا دوستو وہ ہے تاجدار کائنات سے درود پاک محبت کا ایک ذریعہ ہے درود پاک کی بے بہا فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اللہ اللہ درود پاک پڑھنے والے پہ رحمت نازل فرماتا ہے برکت نازل فرماتا ہے اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اس کی بدیاں مٹ جاتی ہیں اور خود کریم آقا کی خاص نگاہ کرم ہو جاتی ہے ایک اور روایت میں بھی اسی طرح آیا ہے کہ حضرت ابن عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے اور حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب درود شریف پڑھنے والا ہوگا اس سے زیادہ کیا نعمت ہوگی کہ بے مثال عزاز اور عجیب عجیب انام اکرام جس کو نہ کان نے سنا ہوگا اور آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا میدانِ حچر میں جس انسان کے نامہِ عمال میں دو چیزیں قسرت سے ملیں ایک درودِ پاک اور دوسرا استقفار تو یہ دونوں عمال اس کی نجات کے لیے کافی ہوں گے دوستو قسرت سے درودِ پاک پڑھنے سے زندگی میں نبی اکرم رسولِ مخترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور توجہ شامل ہو جاتی ہے اس لیے دروشیف پڑھنے والے کا ہر کام آسانی کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے اور زندگی کے تمام راستے صاف روشن و رحممار ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی قسرت نازل ہوتی ہے اور اس رحمت کی قسرت کی وجہ سے بندے کی زندگی نہایت احسان اور راحت والی ہو جاتی ہے کیونکہ قسرت سے دروشیف پڑھنے والے پہ اس بندے پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں وہ ڈوبہ ہوتا ہے جو بندہ قسرت سے دروشیف پڑھتا ہے وہ اس کا ایک بال بال جسم کا بال بال مالک کائنات کی رحمتوں میں ڈوبہ ہوتا ہے دروشیف کی پبندی انسان کی زندگی میں دیر ساری روحانیت پیدا کر دیتی ہے بندے کی زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے بندہ بدیوں سے نکل کے نیکیوں میں قدم رکھتا ہے بندے کی زندگی میں بے بہاہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں دروشیف پڑھنے سے خاص طور پر جو سب سے بڑی برکت ہے ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے کونین کے مالک کی نگاہے کرم ہو جاتی ہے ہم پہ رحمت نازل ہو جاتی ہے ہم پہ کرم ہو جاتا ہے اور ہم گناہگاروں کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں دوستو اپنی زندگی میں دروشیف کی قسرت شامل کریں اپنی زندگی میں روٹین بنائیں یہ جمعہ تنوارے کے دن خاص طور پر آپ آقا ایک اونین پہ دروشیف پڑھنے کے احتمام کیا کریں آقا ایک اونین کی ذات مبارکہ پہ دروشیف قسرت سے پڑھیں تاکہ اللہ تعالی ہم پہ رحمت نازل فرمائے مالک کی ہم پہ خاص نگاہ ہو اللہ تعالی ہماری تفیقات میں زافتہ فرمائے مالک ہماری مشکلیں آسان فرمائے اللہ تعالی ہماری جائز حاجات کو پورا فرمائے اپنی رحمت اور اپنی بے بہا کرم کے صدقے مالک ہم سب پہ پورے عالم اسلام امت مسلمہ پہ اپنا خاص کرم فرمائے اپنی زندگی میں روٹین بناو آسانیاں بانٹتے رہو آسانیاں ملیں گی دعائیں دیتے رہو دعائیں واپس آ جائیں گی بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ کیسے لگی اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے مزید بات ہوگی مزید جو ہے نا وہ آپ سے اسی طرح کی باتیں اچھی اچھی باتیں ہوں گی اور یہ میری اور آپ کیلئے یقین کامل ہے کہ بخشش کا وسیلہ بھی ضرور بنے گی اور صدقہ جاریے بھی ہوگا اللہ حافظ